پاکستان کوز گارڈ میں یومی دفاع کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا یومی دفاع پاکستان کے موقع پر ہیڈکوارٹر پاکستان کوز گارڈ کراچی میں یادگار شہدہ پر ڈائریکٹر جنرل پاکستان کوز گارڈ پرگیڈیر سجاد سکندھر رانشاہ ستارہ امتیاز ملٹری نے پھولوں کی چادر شڑھائی اور سلامی دی اس کے علاوہ گارڈ پبلک سکول میں بھی تجدید احت وفا کی تقریب منقب کی گئی جس میں اسادزہ اور بچوں نے بھرپور حصہ لیا تقریب کے دوران طالب علموں نے آج کی دن کی اہمیت کا مظاہرہ تقریری مقابلوں کی صورت میں کیا اور اس بات کا عیادہ کیا کہ ہم قوم کی تمام توقعات اور امیدوں پر پورا اتریں گے خود کو جدید پیشہ ورانہ تربیت سے ہم کنار کریں گے اور وقت پڑھنے پر نامو سے وطن کی خاطر جان کی قربانی سے بھی درے نہیں کریں گے ان کا کہنا تھا کہ آج کے دن ہم شہدہ اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے نقشے قدم پر چلنے کا عظم بھی کرتے ہیں تاکہ آئندہ بھی پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوئی جرت نہ کر سکے انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالی ہمیں قومی سالمیت خودمختاری اور آزادی کو برقرار رکھنے کی حمد اور طاقت عطا فرمائیں آمین